اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ آپ سب ٹھیک تھاکوں گے اگر آپ ویڈ آوٹ انویسٹمنٹ بغیر کسی ڈگری کے بغیر کسی سکل کے اور ایک روپیہ لگائے بغیر گر بیٹھے پچاس ڈولر یا سوڈ ڈولر کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے جی یہاں آج میں آپ لوگوں کے لیے جو کام لے کر آئی ہوں آپ نے گر بیٹھ کر آرٹیکل رائٹنگ کا کام کرنا ہے آپ کو پر آر کے حساب سے پچاس ڈولر دیے جائیں گے اور اگر آپ ایک آرٹیکل لکھ کے دیں گے تو آپ کو ہنڈرڈ ڈولر ملیں گے یعنی سو ڈولر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے آرٹیکل کے حساب سے کام کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے پر آر کے حساب سے یعنی ایک گھنٹہ کام کریں گے تو اس کے آپ کو پچاس ڈولر دی جائیں تو آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں بہت آسان کام ہے آرٹیکل آپ نے خود بھی نہیں لکھنے جن لوگوں کے پاس کوئی سکل نہیں ہے وہ پریشانہ ہوگی ہمیں آرٹیکل لکھنے نہیں آتے بلکہ کوپی پیسٹ کا کام میں آپ کو سٹیپ بسٹپ گائیڈ کروں گی کہ آپ نے کیسے آرٹیکل لکھ کر اپنے کلائنٹ کو دے کر پیسے کمانے ہیں لیکن کام سیکھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹ بھی لازمی کریں تاکہ مجھے آڈیا ہوتا رہے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں چلیں اب ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں کام سٹارٹ کرنے کے لیے ہم گوگل پر آئے گوگل پر آ کر ہم نے لکھنا ہے ڈیلی ریموٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی ڈیلی ریموٹ آئے گا تو جو فرسٹ ویپسٹ ہوگی ہم نے اس ویپسٹ کے اوپر جا وہ کلیک کر دینا ہے تو ہم اس کے مین ڈیشپور پر آ چکی ہیں اب اس پر کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ویپسٹ ہے وہ اتھینٹک ہے کے نہیں ہے تو میں آپ کو دکھا دوں کہ سکیم اڈوائزر کیا کر رہا ہے ڈیلی ریموٹ کے بارے میں لائکلی ٹو بی لیجٹ ٹرس ریٹنگ اس ہائی یعنی کہ لیجٹ ویپسٹ ہم اس پر ایزلی کام کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ ٹرس سکور بچا کر سکتے ہیں یہ ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ ہے اور جس ویپسٹ کا سکور ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ ہوتا ہے تو ہم اس پر ایزلی کام کر سکتے ہیں ہماری ساتھ کوئی سکیم نہیں ہوتا تو ہم دوبارہ اسی ویپسٹ پر چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نظر آرہا ہے کہ اگر آپ ریموٹ جوب چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پوچھ مل جاتی ہیں ریموٹ جوب اب ہوتی کیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ریموٹ جوب ہوتی کیا ہے تو میں آپ کا بتا دوں کہ ریموٹ جوب وہ ہوتی ہے جہم اپنے گھر پر بیٹھ کر کرتے ہیں جو کہ آج کل بہترینڈ ہے کہ ہم اپنے گھر پر کام کر کے پیسے کماتے ہیں تو یہ آن لائن اڈنگی ہوتی ہے جم اپنے گھر پر کرتے ہیں ہمیں کسی آفیس بغیرہ میں یا کسی کمپنی کے پاس خود جانا نہیں پڑتا بلکہ ہم گھر بیٹھ کر ان کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے کہ ریموٹ جوب جیسے آپ اس کے اپکلی کریں گے تو آپ کا وہ جوب نظر آرہا شروع ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر نظر آرہا ہے کہ چوز کیٹا کری تو جیسے ہم اس کے اپکلی کریں گے تو آپ یہاں سے سپیسیفک جو ہے کیٹا کری بھی چوز کر سکتے ہیں سورٹ بھی ایڈویلپمنٹ ہے ڈیزائن ہے سپورٹ ہے سیز رائٹنگ پروڈک مارکٹنگ ڈیٹا اینٹری ہیلتھ کیر مطلب کہ آپ جس بھی قسم کے جوب کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر وہ سپیسیفک جو ہے وہ کیٹا کری بھی سرائٹ کر سکتے ہو اس کے ریلیٹڈ بھی سرچ کر سکتے ہو لیکن ہم نے ریمورٹ جوبز یہاں پر ڈونڈ نہیں ہے آج تو ہم کیا کہنیں گے ہم ریمورٹ جوبز کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دیں گے اور میں آپ کو یہاں پر جوز بتانے سے پہلے بتا دوں کہ اس ویب سیٹ پر اسی ہزار لوگوں کو کام جو ہے وہ مل چکا ہے یعنی اسی ہزار لوگ اس ویب سیٹ پر جو ہے وہ کام کر چکے ہیں انہیں جوز مل چکی ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ساری جوب نظر آ رہی ہیں یہ فریلانس رائٹر کی جوب ہے پینیکس کسٹمر ایکسپیریس کی جوب ہے پینیکس ایمیل کسٹمر سرویس جوب ہے ڈیٹا سائنٹسٹ کی جوب ہے ٹیلنٹ اوپریشنز کی جوب ہے اس میں یہ کافی جوب نظر آ رہی ہیں آپ کو آج آپ لوگوں کو جو جوب بتانی ہے وہ آرٹیکل ریٹنگ کی تھی تو ہم کیا کریں گے ہم فریلانس رائٹر کو پر کلک کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ پار ٹائن جوب ہے یعنی ہم پار ٹائم اس کو وہ کر سکتے ہیں اور اسے پیسے کما سکتے ہیں اور ورڈ وائٹ ہے یعنی ہم جس بھی کنٹری کے اندر رہتے ہوں گے ہم ایزلی اس کو جو ہے وہ ریموٹ جوب کی حسیت سے ہم اس کو کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں گے اس جوب کی کونسی ریکوائرمنٹس ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی لکھا ہو نظر آرہا ہے کہ اپلائی فار ڈس پوزیشن یعنی یہ جوب اویلیبر ہے ہم اس پر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ کیا کہہ نہیں کہ بیفور یو اپلائی میک شور دا جوبیز لیجٹ کیا آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ جوب ہے وہ لیجٹ ہے تو زائیسی بات ہے اگر یہ ویب سائٹ لیجٹ ہے ہمارے ساتھ سکیم نہیں کرتی تو اس کے اندر جو جوب بھی ہوگی وہ بھی لیجٹ ہوں گی نیکس کتنے دن ہو گئے ہیں اس جوب کو پوسٹ کیے ہوئے ایک ہفتہ ہو گئے اس کو پوسٹ کیے ہوئے لیکن یہ ابھی بھی اویلیبر ہے ہم اس پر جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اپنے پرپوزر نیکس آپ جوب کی ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں کہ our organization is seeking content writers to create articles and blog posts یعنی کہ کس بندے کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لکھتا ہو article اور blog post تو جائے سی بات ہے میں نے آپ کو article writing بتایا تھا تو ہم article writing جو آپ وہ کر سکتے ہیں نیکس آپ rate بھی دے سکتے ہیں ان کا کہ 20$ per 100 words کہ اگر آپ 100 words لکھیں گے تو آپ کو 20$ دی جائیں گے پھر نیکس وہ کہہ رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ per article آپ کو 100$ بھی مل سکتا ہے کہ اگر آپ ایک article لکھیں گے تو آپ کو 100$ ہم pay کریں گے پھر نیکس per R کے حساب سے کیا ہے 50$ تو یہاں پر تین طریقوں سے ہم کما سکتے ہیں per word کے حساب سے بھی ایک article کے حساب سے بھی اور per R کے حساب سے بھی تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کس حساب سے جائے ان سے پیسے لینے ہیں per article per R یا words کے حساب سے پھر نیکس وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے topics ہیں نیچے mention کی ہیں انہوں نے جن topics کی اوپر آپ کو لکھنا پڑ سکتا ہے topics کیا ہیں health and beauty fitness ہون ڈی کور fashion sports finance legal medical پینکس relationship real estate restaurants پینکس اور بھی یہ topics ہیں تو آپ نے جس بھی topics پر لکھنا ہے آپ ان کو جو ہے وہ لکھ کے send کر سکتے ہیں اپنا proposal کہ ہم ایسی article writing کرتے ہیں تو اگر آپ کا جو ہے proposal accept ہو جائے گا تو آپ کو جو ہے وہ یہ job جو ہے وہ دے دیں گے اور انہوں نے example کے لئے یہاں پر topics بھی بتا دیا آپ کو already تو آپ نے ان میں سے ہی کسی ایک topic کو select کرنا ہے اور اس کے اوپر article لکھنا ہے next آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کی requirements کیا ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے لکھنا ہے وہ کس کے اندر لکھنا ہے word processory یعنی microsoft word کے اندر آپ نے بنانا ہے microsoft word کی فائل یہ send کرنی ہے تو اب ہم نے job پیسٹ کرنے کیونکہ زاریسی بات ہے جس بندے کے پاس کوئی skill نہیں ہے اسے پر نہیں پتا کہ article کیسے لکھنے ہے یا کوئی blog کیسے لکھنے تو وہ کیسے کام کرے گا تو ہم نے کوئی بھی topic یہاں سے select کرنی نہ ہے اب for example میں sports topic جہا وہ select کرتی ہوں تو ہم نے چیار جی پیٹی کے پاس جانا ہے تو چیار جی پیٹی کے پاس آکی ہم نے یہاں سے article لکھوانا ہے sports کے related اب آپ دے سکتے ہیں کہ میں یہاں پر میسیج بود کر دیا ہے write an article on sports in 500 words 500 words کا میں اس لکھا ہے کہ اگر 100 words دے جائیں گ آپ کی اپنی مرضی آپ نے کس طریقے سے کام کر ہے اپ کے سامنے آپ کا article آ چکے ہے لیکن ہم نے ایسے ہی نہیں دے دینا فائل کے اندر ہم نے ایسے ایڈیٹنگ بغیرہ کرنی ایڈیٹنگ بغیرہ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے آپ اپنے اس article کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے میں نے اس article کو یہاں سے کوپی کر لیا ہے تو دوبارہ ہم google پر جائیں گے گوگل پر جا کر ہم نے لکھنا ہے paraphrase dot io تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلی ویبسائٹ آرہی ہے paraphrasing tool کی آپ نے اس ویبسائٹ کے اوپر جہاں وہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا یہاں پر enter your input text here تو ہم نے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر کو نظر آ رہے کہ 600 words تک پیسٹ کر سکتے یہ ہماری کتنے words ہے 581 پیرا پیرا فریز پیرا فریز نے کیوں کر مانا ہے کیونکہ چیئر جی پیٹے سے ہم کچھ آرٹیکل لکھ ہمیشہ جو بھی آرٹیکل جی پیٹی سے لکھ ہے آپ نے اس کو پیرا فریز ٹول کے اندر آ کر آپ نے اس کو چینج بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم نے پیسٹ کر دیا تو ہم نیو آرٹیکل جی جنریٹر ہو کر آ چکے ہے ہم نے اس کو آرڈی کوپی کیا ہوا ہے سائز انکیز کریں گے تو اس کو سیٹ کر کے نا ہم نے تو اس کی ایک فائل بنا دی نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ صحیح لگ رہا ہے تو ہم نے اس کا ٹوپک بھی دے دینا ہے اوپر کہ اس کا ٹوپک کیا ہے ٹوپک اس سپورٹ تھا تو اوپر کیسے کرنا ہے اس کے اندر سے پریزن کا ایشو کیسے ختم کرنا ہے وہ ہم نے پیرا فریزن ٹول کے اندر جاگر کرنا ہے اگر چاہتے ہیں کہ آپ پیرا فریزن ٹول کے بارے میں مزید جان ہے کہ جو آرٹیکل جو جو جی 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 پیس اس کو کیسے بہتر بنانا ہے تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے میں اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر ویڈیو دیکھ کر بھی earning کر سکتے ہیں اب ہم نے کام سیکھ لی ہے تو ہم اس کے اپلائی کیسے اپنا نیم پوٹ کیا ہوا ہے یہ پر میں اپلائی کر نا ہے میرا نیم ہے پھر نیکس جو ہے وہ ہم دوبارہ اس کے اوپر اوکی کر دیں گے تو سیکن آجائے گا آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سا کون ٹین لکھتے ہو زیادہ تو میں نے آرٹکل کے اوپر کلی کیا تھا نیکس ہم اوکی کر دیں گے اوکی کے بعد وہ لکھ رہے ہیں کہ سیمپل آپ نے بیج نہ ہے یا کوئی لنک بیج جو آپ نے پہلے پبلش کیا ہے ورک تو میں نے کیا کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سپاس کوئی ویب سیٹ نہیں ہے تو جو آرٹیکل میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا آپ نے اس کی فائل جو بنائی ہے آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے نیکس ہم اوکی کریں گے تو اوکی کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے آج جو کہ ہے فائل اپلوڈ اب ہم نے فائل اپلوڈ کرنی ہے اب کوئی بھی آرٹیکل جو میں نے آپ پہلے بتایا تھا وہ اپ اپلوڈ کر دینا تو یہ اپ ہنڈر ورڈ کے تو آپ خود سو سکتے ہیں کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ 300 سے 500 ورڈ کے لکھنے کے یعنی ایک آرٹیکل جب آپ لکھو گے تو 100 دولار پرور دیں گے اور پہلوڈ نے کہ کچھ رائٹرز ایسے بھی ہیں جو وان تھوزن ڈولار جو ایک ویکنڈ جو ہیں وہ ارن کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ کماتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کتنے آرٹیکل لکھنے ہے دن کے ایک ہفتہ کتنے آرٹیکل لکھے آپ یہاں پر پیسے کما سکتے ہیں اگر سینڈ ایمیل with only your full name to apply کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپلائی کرنا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ جو یہاں پر ایمیل نظر آرہی ہے آپ پر کیا سینڈ کرنا ہے full name کہ آپ کا جو بھی full name ہوگا آپ سیمپل ایمیل اوپن کر کے اس پر اپلائی کر اور اگر ہنڈر ڈالر ہم پاکستان کرنسی کے اندر دیکھیں تو وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کتنی امور بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن کے حساب سے ہنڈر ڈالر جو 28,864 یعنی ایک آرٹیکل لکھ 29,000 easily کم آسکتے ہیں تو جیسے میری یہ ویڈیو دیکھیں تو فورا یہاں پر آئیں تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھ لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں نیکس جو بھی ویڈیو لے کر آہ انہیں آپ دیکھ سکیں گھر بیٹھ کر انڈن کر شروع کر سکیں چلیں ملتے ہم کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ